کہ لوگوں میں یہ احساس ہو چلا ہے کہ یہ لوگ سچ بولتے ہیں اور کوئی ورگلانے والی سیاست نہیں کہتے ہیں وہ سیاست نہیں کہتے ہیں کہ جو پچھلے بہتر سال میں یہاں کہا گیا ہم تو سچ کہتے ہیں اور جو سچ کا مطلب ہوئی ہے کہ ہم ایموشنل بلیک میل نہیں لوگوں کو کر رہے ہیں ہم نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب آٹانومی لائیں گے نہ کہہ رہے ہیں سیلف لوڈ لائیں گے تو جو روز مرا کے مشکلات ہیں ان کے لئے سرکاریں یہاں کی بنتی ہیں باقی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ میں تین سو ستر اور پینتیس ہی کا کیسے سپریم کورٹ ہمارے ہاتھ میں دے گی لیکن جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی پولٹیکل پارٹی یہ لانے سکتے ہیں یہ جوڑ بول رہے ہیں چاہے پی ای جی ڈی ہو یا کوئی ہو وہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہی ہے اور انشاءاللہ یہ جوڑ کا لوگ ان کو پورا بدلہ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں ہم جب ہوں کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں ہم تو یہاں ہی رہتے ہیں اگر ہم کہیں کہ نئی صاحب یہاں نارملسی نہیں ہے تو پھر میں لگتا ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ ہوا ہوگا جب ہم حالات کو نبے سے آج تک دیکھیں تو یہ ایک پوری نارمل اگر نہیں ہے آلموسٹ نارملسی کی طرح ہے پھر بھی لوگ مر رہے ہیں کہیں فوج کے بندوقوں سے مر رہے ہیں کہیں ملٹنٹس کے بندوقوں سے مر رہے ہیں تو یہ جب تک لوگ خود کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ یہ ماردار بند ہو جائے تب تک خالی سیکیوریٹی فورسے سے نہیں ہو سکتا لیکن اگر حالات کو کہیں ہم اب بالکل نارمل نہیں ہیں تو پھر وہ شاید سچ نہیں ہوگا سچ یہ ہے کہ نارملسی ہے لیکن ایبسولوٹ جسے کہتے ہیں کہ پیس ہو وہ ابھی نہیں ہے ایبسولوٹ پیس نہیں ہے لیکن it is peaceful it is as peaceful as it could be in these circumstances جب ہم دیکھتے ہیں کشمیر کی پولٹیکل پارٹیز کا موقع پہ کی آرٹیکل سیمنٹی کے حوالے سے لیکن اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں اتحاد کی ہوا جو گونج رہی ہے پیش ڈی کے حوالے سے باقی پارٹیز کے حوالے سے اگر کل کو الیکشن کے دوروں اتحاد ہوتا ہے کس چیز کا اتحاد کیا یہ اقتدار کے لئے اتحاد ہے ان کا اتحاد اقتدار کے لئے ہے اور اپنا جھوٹ چھپانے کے لئے اور اپنی کرتوتیں چھپانے کے لئے اگر اتحاد امن کو بحال کرنے کے لئے ہے یہ ماردار جو بچے روز مار رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے ہلتا بخاری اور اپنی پارٹی سب سے پہلے ہیں لیکن یہ جھوٹ سے کیوں وہ کیوں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں کیسے لائیں گے روڈ میں بتائیں تین سو ستر پہنتی سے کیسے لائیں گے سپریم کوٹ لاسکتا ہے یہ کون ہوتے ہیں یہ تو یہ تو بالکل سرہ سر جھوٹ ہے یہ ایسی بات ہے اس وقت دن میں کہوں کہ رات ہے اتحاد اگر ان کو بچانے کے لئے ان کے اقتدار کے لئے اتحاد ہے تو ہم کیوں صرف ان کا کہنا ہے اس وقت جو خرابی ہو رہی ہے کشمیر ان کے حوالے سے اگر ہم نے اتحاد نہیں کیا یا ہم نے حکومت یہاں پہ نہیں بنائے تو بی جے پی زیادہ سے زیادہ صاحب جی وہ کس موں سے کہہ رہے ہیں وہ بی جے پی کی حکومتوں میں رہے ہیں بی جے پی کے ساتھ مل کے انہوں نے یہاں اقتدار چلایا ہے تو وہ کس چیز اور کال کو کون سا یہ ہے کہ نہیں صاحب وہ جو کہہ رہے ہیں انہوں نے دو ہزار چودہ میں بھی کہا ہمیں ووٹ دے دو تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ ابھی کھہ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ استحصال کر رہے ہیں تو اس کے لئے کیا آپ کٹے گے دیکھیں ہم تو لوگوں تک سچ بات پہنچا رہے ہیں اب یہ لوگوں تک ہے وہ سچ کو کتنا سچ لے لیں گے آپ کو پتا ہے سچ تھوڑا سا کڑوا بھی ہوتا ہے اور ہم کڑوا بھی بولتے ہیں اور یہی سچ ہے ملک کی بات کرتے ہیں تو پچھلے نے اپنے دیکھاؤں کی گستہ کی رسول کی گئی تھی اس کے بعد اس سپوکس پرسنوں پارٹی سے ہٹ آئے گئے جو کی کافی نہیں اس کے بعد جن لوگوں نے پروٹسٹ کے ان کے گھروں پر لگائے گئے ان کو ارسٹ کیا گئے دیکھیں میں بتاؤں گا جو اس سپوکس پرسن نے کہا جتنی اس کی مزہمت کی جائے ہم تو مسلمان ہیں بیسیکلی ہمیں سے تو کوئی اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا لیکن ایک پروٹسٹ کا بھی طریقہ ہے پروٹسٹ کا طریقہ ہے لوگ انہیں پروٹسٹ کیا اور ان کے ساتھ اگر کہیں بھی جاتی ہوئی ہے وہ بھی نندیا کے قابل ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پروو کرتے ہیں کہ جو ہوا ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایک سٹیٹ میں اس سپوکس پرسن کے خلاف پولیس کی کاروائی ہوئی ہے اور شاید پولیس اس میں کاروائی کرے گی ہم تو ہمارا ماننا ہے جل سے جل کانونی کاروائی ہو اور اگر یہ اجازت لوگوں کو ایسے ہی کرنے کی ہوگی کل کوئی اور کسی اور مذہب کے بارے میں کہے گا اس لئے ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہے اسی کے ساتھ ساتھ جن معصوم لوگوں نے اس پہ اتحجاج کیا ہے مذہبی جذبات سب کے مجروع ہوئے تو یہ غلط بات ہے کہ ان کے گھر توڑے جائے جتنی اس کی بھی نندیا کی جائے ہم کرتے ہیں سر آپ کو لگتا ہے ریلیجنس ڈیبیٹس ہونے چاہے ہے نہیں ہونے چاہے دیکھیں وائی نوٹ ڈیبیٹس میں مذہب کی متعلق ریلیجنس ڈیبیٹس تو ہر ایک سوسائٹی میں ہوتے ہیں اور اسلام تو بلکل ایسے ہی ڈیبیٹ پہ ہے کہ ہم تھوڑے ماردار چنل پہ چنل پہ کیونکہ کیار پہ بڑھانے کے لیے دیکھیں دیکھیں اگر آپ کسی مذہب کے خلاب بولنے کے لیے میڈیا کا استعمال کریں گے مجھے نہیں لگتا ہے وہ ہے تو اگر آپ مورل مورلز لوگوں کے سوسائٹی کے مورلز ایمپروو کرنے کے لیے مذہبوں کا استعمال کریں وائی نوٹ آخری سوال ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ کل دو دن سے ایڈی کی سامنگ وہ ایڈی پر پوشت آچ ان کی چل رہے ہیں اس کے بعد اپورشن پارٹی ملکت ہوگی وہ کہہ رہے کہ یہ سب جو بھی بیجے بی کے سامنے آتا ہے ان کے خلاب بولتا ہے اس کے خلاب انسپورسمنٹ ایجنسیا لگائی جاتے اس پر آپ کا ٹیک ہے دیکھیں صاحب ہم نے خود بھی دیکھا ہے ہر ایک جگہ سرکاریں جو بھی سرکار ہیں جس وقت پہ رہی ہیں ان ایجنسیوں کو ہمیشہ سرکاروں نے استعمال کیا اور یہ کوئی نئی بات آج نہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہی ہو رہا ہے جمہ کشمیر میں تو لوگ انہیں 1990 سے دیکھا ہے ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے اب اگر آج ان کو بھی اسی دوائی کا یہ مل ڈوز مل رہا ہے جو انہوں نے بھی کیا ہے تو غلط ہے غلط ہے پولٹیکل ایجنسیوں 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 میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ کہوں ایک بڑا سوال تھا فلائے عام ٹرسٹ کے سکولوں کے مطلق آپ نے پوچھا نہیں میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ ہمارے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو ہم نے کل بھی اس کی مضمت کی ہے اور آج بھی کرتا ہوں حالانکہ مجھے یہ بھی آج پتہ لگی ہے کہ یہ گیارہ سکول ہی ہیں یہ کل گیارہ سکول ہی ہیں یہ کوئی اتنی سکول نہیں لیکن گیارہ سکول گیارہ ہی سکول اگر ہیں اگر ان میں ساو ہی بچے ہیں تو ان کو بھی کوئی وہاں ان میں وہی سلیبس پڑھایا جاتا تھا جو جین کے بورڈ کا ہے تو اس لئے ان کو چننا اس لئے کہ وہ کسی ٹرسٹ کے ساتھ ہے اور وہ ٹرسٹ تو انڈپینڈنٹ ہے ٹرسٹ کسی جماعت کا نہیں حالت ہے ان ملازموں کے فورن نوکری ان ملازموں کو فورن نوکری اشور کرنی چاہے اور بہت گلت ہے ایسا نہیں ہو سکتا یہ تو سرکار کا کام ہوتا ہے کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں ملازمین کے ساتھ زیادتی ہو رہی یہ تو خود کر رہے ہیں دیدے شوٹ ٹیک دن بے تینکیو